جشن دوبان کانفرنس فخریہ کرتے ہیں اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا اللہ نے اس قرآن میں انڈورز کرتے ہیں آپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں اہل دیکھنا شروع جائے گا میں کافر ہوں آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں کہیں کہ ماشاءاللہ آپ کہیں دیوبندی ہوں تھوڑا سا مو چڑھائے گا لیکن کہہ دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے وہ فلان جائے گا ان کی مسجدیں اہل ادیس بھی ایک فرقہ ہے اگر اہل ادیس ہیں تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں لیکن اگر آپ جا کے کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ میں مسلم ہوں مسلمان ہو تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو جائے گا وہ سمجھے گا آپ نے اس کو گالی دے دی اس سے بڑی کیا لعنت پڑ سکتی تھی کہ مسلم نام سے آپ چڑھ جائیں جو ہمارا فخر تھا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے وہ مشرق نہیں تھے اور مسلم تھے سر تسلیم خم کرنے ہو یہ آج ہمارے لئے مسئیبت بن گئی ہے ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو بھگی دیتے ہیں صحیح مسلم ایک عدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا آلٹیمیٹلی یہودیوں کے خلاف جب مسلمان قتال کریں گے تو اللہ کے نبی الاسلام فرماتے ہیں اگر یہودی کسی پتھر کے بیچے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول کے کہے گا ایوہ المسلم اے مسلم میرے پیچھے یہودی اسے قتل کرتے سوائے ایک درخت کے غرقت جو یہودیوں کو پناہ دے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی بھی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے بریلوی دیوبندی اے لیدیش شیعہ کو پتھر کے پیچھے سے یہ آواز آ جائے اے مسلم تو ہو سکتا ہے یہ کہیں پیچھے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو ہی چل پڑی ہے انہوں تو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا جب تک انہیں یہ نہ کہا جائے کہ اے بریلوی اے دیوبندی اے لیدیش تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے آج اگر چڑھ رہے ہیں تو اسی وقت بھی چڑھیں گے قرآن و سنت کی ٹرم تو مسلم اور مومن نہیں ہے باقی آپ کی بنائی ہوئی ہیں اس لحاظ سے میں شیعہ کو ایچ دوں گا شیعہ اپنے ساتھیوں کے لیے مومنین کی ٹرم استعمال کرتے ہیں سنی اپنے ساتھیوں کے لیے مسلمین کی ٹرم نہیں یوز کرتے ہیں کہتے ہیں نا مومن مومنین وہ ٹرم قرآن سے لے رہے ہوتے ہیں تو سر سنیوں میں نہیں کہتا آپ کو مومنین کہیں ان سے فرق تو آپ نے کرنا ہے وہ جبلت میں ہے ان کی بھی اور ہماری بھی ہماری سے مراد آپ لوگوں کی میں تو دونوں سے باہر ہوں مسلمانوں وہ مومنین کہتے ہیں آپ مسلمین کہہ لیا کریں لیکن ٹرمز تو قرآن کی استعمال کریں حدیث کی استعمال کریں قرآن و سنت میں تو ٹرم یہی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں ایک دن کا غسل کرنا ہر مسلم کے اوپر واجب ہے جس میں اپنے جسم کا محل دور کریں دن کر سکتا ہے جمعہ دن کر لے افضل ہے جمعہ کے علاوہ بھی کر سکتا ہے وہ ظاہر کرتے ہیں مسلمان تو مسلم معابی ٹرم مسلم ہے یا مسلم نام سے لوگ چڑتے ہیں